ہیلو اسلام علیکم ویورز تو بھائی کافی دیر بعد ویڈیو ڈال رہا ہوں اس سب کے لئے میں کافی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ہماری کچھ مصرفیات تھی جس کی وجہ سے ہم ویڈیو نہیں ڈال پا رہے تھے ٹھیک ہے سمجھ گیا تو بھائی آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والے کیونکہ ہم رینڈم بندوں کے ساتھ بھی آرینکل رہے تھے تو اس سے میرا کیا فائدہ جس میں ہمارے ساتھ کافی زیادہ فنی فنی مومنٹس کیپچر ہوئے اچھا تو ویڈیو کو پورا انٹ تک دیکھنا کیونکہ آپ لوگوں کو کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے تو یار یہاں پر میں اپنے سکوٹ سمیت بلوزون کی طرف بڑھ رہا تھا کیونکہ میں نے سوچا چلو رینڈم بندے بھی ساتھ ہیں تو کوئی نہ کوئی سین تو بنی جائے گا لیکن جیسے ہی میں بلوزون کی قریب ہوا وہاں پر میں نے دیکھا کہ بھائی آدھے سے زیادہ لو بھی وہاں پر آئی ہوئی تھی اتنے زیادہ بندوں کو دیکھ کے میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال آیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی گن ڈونڈو ایک یا نہیں تو دو کل تو آسانی سے ملے جائیں گے لیکن یہاں پر مجھے گن دیکھے اور میں جیسے ہی گن کے قریب بڑھ رہا تھا تو یہاں پر ایک شخص نمودار ہو گیا اور بھائی صاحب نے گن اٹھا لی اب اس کا ٹیم میٹ سیدھا نیچے جا رہا تھا اور دوسری گن بھائی صاحب نے اٹھا لی تو بھائی اب یہ دونوں مجھے مار رہے تھے لیکن تو بھائی یہاں پر ہم گبران نہیں رہے تھے صرف ہماری کام پہ ٹانگ رہے تھی تو میں سیدھا ان کو ڈوج کر کے سامنے والے گھر میں جا رہا تھا لیکن وہاں پر اس کا ایک ٹیم میٹ مرشد میرا انتظار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آ گیا تو جوان ہو کے بھائی اب یہ مرشد ملک الموت کی شکل میں میرے پیچھے بھاگ رہا تھا اور ساتھ مان رہا تھا اور ساتھی اس کا ٹیم میٹ بھی مجھے ڈیمیج دے رہا تھا اب میں دونوں سے بچنے کے لئے اس کورے میں دوبارہ چلا گیا لیکن یہ بھائی صاحب میرا پیچھے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا ابھی میں اس سے بچ ہی رہا تھا کہ ساتھ میں اس کا ٹیم میٹ آگیا اور اسے دیکھ کے میرے ذہن میں بس ایک ہی بات آگئی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے مجھے محب کر دے آپ لوگ سارے مجھے چھٹی دے بھائی ان میں سے کوئی بھی مجھے چھٹی دینے کے حق میں تو بالکل بھی نہیں تھا ابھی میں ان سے خود کو بچائی رہا تھا کہ یہ صفیت جوڑ والا پہلے سے ہی میرے منزل میں جا کے بیٹھ چکا تھا اور مجھے بالکل بھی اس کی خبر نہیں تھی ابھی سے دیکھ کے مجھے سچ میں یہ اپنا گھر بہت یاد آگیا اور اس کا ٹیم میٹ بھی ساتھ مجھے مار رہا تھا اور کافی ہی زیادہ ڈیمیج مجھے دے دی لیکن بھائی یہاں پر اتفاق کی بات یہ تھی کہ نیا تو یہ لوگ مجھے لوگی بیچ پا رہے تھے اور نہ ہی میں ان سے خود کو کور کر پا رہا تھا کیونکہ کافی زیادہ بندے یہاں پر موجود تھے اور فائنلی میں ان سب کے نظر سے پناہ ہو گیا اور یہاں پر مجھے ایک شوٹ رینج ملے اور میں نے ڈیریکٹ شوٹ رینج چالی اور فائنلی ہی میں یہاں پر ہیلنگ کر سکتا ہوں بھائی سب سینے پر ختم نہیں ہوتا یہاں پر آلریڈی میرے دو ٹیم میٹس مر چکے تھے اور اب ہم صرف دو ہی ٹیم میٹس رہ گئے تھے کہ اتنے میں میرا جو تیسر ٹیم میٹس ہے وہ بھی ڈاؤن ہو کر شہید ہو جاتا ہے تو بھائی سب یہاں پر میں اکیلے بچ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ اب اکیلے ہی بچ گئے تو توڑی دیر تک سیف کیل لیتے ہیں تو میں اس کمر میں چلا گیا اور وہاں پر کیم کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور میں نے سوچا کہ اب توڑی دیر تک کیم کر لیتے ہیں تو بعد میں جا کے جب حالات صحیح ہو گئے تو اپنے بند کو بھی ریوائیو کر لیں گے لیکن وہ اتنے زیادہ فائرنگ ہو رہا تھا کہ میں پریشر میں آکے آپ پر سیدھا ہی لیٹ گیا ابھی میں لیٹے ہی ہوا تھا کہ اتنے میں مجھے فوٹسٹیپس کی آوازیں آگئی اور میں آپ پر بلکل ریڈی ہو کر بیٹھ گیا اور اس بندے کا انتظار کر رہا تھا اتنے میں آپ پر کلاسیف کی ناجائز اولاد آجاتی ہے اور ہمارے تک کے والے ہیڈ شوٹ اس کو پڑ جاتا ہے تو بھئی یار لوٹ کرنا ہمارا خاندانی پیش ہے اور اب اتنے شاندار ہیڈ شوٹ دینے کے بعد بھی ہم اگر لوٹ نہیں کریں گے تو یہ تو غلط بات ہوگی لیکن یہاں پر مجھے مزید فوٹسٹیپس کی آوازیں آ رہی تھی تو اس لیے میں دل کال کر لوٹ نہیں کر پا رہا تو اس کے دوسری ٹیم میٹ کے اوپر آنے کا انتظار کر رہا تھا لیکن وہ اوپر آ ہی نہیں رہا تھا تو میں نے سوچ ہے ہر کیوں نہ لوٹ کیا جائے میں بینہ کچھ سوچے سمجھے اپنے لوٹ کی طرف بڑھا اور وہاں سے ایم فور ای ون اٹھا کہ میں اپنے جگہ پر دوبارہ بیٹھ جاتا ہوں اور اس ٹیم میٹ کا انتظار کرتا ہوں لیکن وہ بھائی جاننے قسم کئی ہوئی تھی کہ میں اوپر نہیں آنے والا میرا بھی دل تنگ ہو گیا میں جیسے ہی باہر نکل وہاں سے مجھے توڑی سی ڈیمیج ملتی ہے اور کئی نہ کئی یہ آواز مجھے سنائی دی تو بھائی میں نے اپنے جذبات کو قابو میں کی اور جیسے ہی میں قدم پیچھے اٹھانے والا تھا پیچھے سے مجھے ڈیمیج ملتی ہے اور بندہ غائب ہے بندہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا تو میں نے سوچے ابھی یہاں پر ہمیں پیلا جا سکتا ہے تو اس لئے میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی رہا تھا کہ آگے جا کے میرے ساتھی کا جیب سا پرینک ہو گیا ابھی میں یہاں سے نکلی رہا تھا کہ مجھے موت کا فرشتہ نظر آ گیا اور یہ سین پلک جبکتے ہی اس نے ختم کر دی تو بھائی اے ہاپ آپ لوگوں کو ویڈیو کافی پسند آئے ہوگی اور اس ویڈیو پر کافی زیادہ محنت لگئے تو اپنا میک سپورٹ شو کرنا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ